شروع کریں بتاؤ بھئی کیمرومن تم لوگ بتاؤ کیا کرنا ہے اوکے شروع کریں بھئی میتروں جنسنگ کے سمیہ سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی دلیت آدیواسی پچھڑے آتی پچھڑوں کے آرکشن کے ادھیکار کا صدایو سمرتھن کرتی ہے ہم سو پرتشت ان کے آرکشن کے ادھیکار کا سممان کرتے ہیں بی جے پی ایسا مانتی ہے کہ ان کے وکاس کے لیے آرکشن آرکشن آوشک ہے اتہ بھارتی جنتہ پارٹی آرکشن کے سممندھ میں کسی پنر وچار کی پکشتت نہیں ہے لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آرکشن کے بعد جو گریب یا پچھڑے اس لاب سے ونچت ہیں ان کو لاب کیسا ملے اس کے بارے میں چرچہ ہو سکتی اور ہونی چاہیے لیکن آرکشن نیتی پر کسی بھی پرکار کے پنر وچار کا ہم سمرتھن نہیں کرتے نہیں بی جے پی کے ایسی دھڑنا ہے یہ ہم بہت سپشت کرنا چاہیں گے چاہی دیوڑوڑوڑی میرے جو موسیقی لیموہر میں نے بیجاتا ہے mates بچک موسیقی میں بچک موسیقی استعمالا اسماروں میں نفید چیم پوچھنا موسیقی اسماروں پر انجام شخص از انسرین مقرم چاہرام کی مطلب ہے رب کی وہ جسال اور بصورت کے فیتے ہیں اور مسرچال اور اس کے سجل سے لفتر مجھومگا جیسے لئے نگے کے لیے مطلب گزر میں کاک بسید وقت ک کسی کے بند سجید ہیں جیسی کسی کلیم این ایتیو سیسی کی رویر سفید However, the BJP indeed is very clear and very categorical that there is no need to reconsider preservation, not the BJP supports it. بس میری اور سے اتنہ ہی کہنا تھا. دیکھئے میں اس کے بارے میں بہت بنمتا سے اس پرچ کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہماری جانکاری ہے سنگ کی اور سے بھی آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سپشٹی کرنے کا آئے گا اب وہ ایک وستار سے الگ کا وشہ ہے اس پر ابھی چرچہ کرنے کا وشہ نہیں ہے وہ وشہ آج کا نہیں ہے اس پر پہلے کچھ دیکھئے لالو پرشاد جی آرکشت ورگوں کے لیے کتنی چنتہ کرتے ہیں میں بیہار کا ہوں لیکن میں نے سوچا کہ ہمارے مطر پارٹی کے راشتی مہامنتری اور بیہار کے پرباری بھوپین ریادو نے پچھلے سات آٹھ مہینوں میں بیہار نے بہت دورہ کیا بہت پہنت کی ہے تو میں اپیکشا کروں گا دیکھئے لالو پرشاد جی جو پچھڑوں کی راجنیتی کی بات کرتے ہیں وہ چناؤں میں جانے سے پہلے اپنے پندرہ سال کے جس کو وہ منڈل راج کہتے ہیں پر بیہار میں وہ جنگل راج تھا اس کا حساب دیں اور وہ یہ بتائیں کہ پچھلے پچیس سالوں کے اس راج میں کیا جتنی سرکاری نوکریہ تھی اتنی نوکریوں میں جو حصے داری ہونی چیئے تھی کیا اس لکشے کو پرابت کیا جا سکا جس منڈل کی دھرتی سے لالو پرشاد جی اپنی راجنیتی کے منطر کو شروع کرنے کی بات کرتے ہیں کیا پندرہ سالوں میں اس کوسی کی دھرتی پہ کوئی ایک بھی آدرش سکول ایک بھی گاؤں میں وہ بنا پائے ہیں کیا شری لالو پرشاد جی جو گنگا کے دیارہ کے شیطر میں اپنے پریوار کو ہمیشہ سے نرواچت کرتے رہے ہیں کیا اس دیارہ کے شیطر میں بجلی پہنچا پائے ہیں ساماجیک اور شیکشیک روپ کے لوگوں پہ راجنیتی کرنے سے پہلے پندرہ سال کے اپنے شاسنکال میں جو انہوں نے بیہار میں پچھڑوں کے ساتھ دھوکا کیا ہے جو انہوں نے ان کے شیکشیک اور ساماجیک استطی کے نام پر کیول اپنی راجنیتی کری ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لالو پرشاد جی اس بات کا جواب دیں کہ بیہار میں 38 جلے ہیں کسی بھی ایک جلے میں گریبوں کے لئے کوئی آدرش اسپتال انہوں نے اپنے راج میں بنایا ہے جو گریبوں کو پچھڑوں کو شیکشہ نہیں دے سکے جو ان کی سرکاری نوکریوں کے پد نہیں بھر سکے جو منڈل کی دھرتی پر سراج نہیں لا سکے جو لوگوں میں سمنوے نہیں کر سکے جو ساماجیک ساماویش کے آدھار پر جو وکاس کرنا چیتا نہیں کر سکے وہ کس مو سے پچھڑوں کے دعوے اور پچھڑوں کے نیتا ہونے کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے اپنا ریپورٹ کارڈ دیں پھر بات کریں دیکھیں میں ایک ہی بات کہوں گا بہت وستار سے ماننی ہے بھوپین جی نے رکھ دیا ہے میں میڈیا سے جرہا ایک بات تحقیقات کہوں گا کہ جرہا لالو جی کے پندرہ سال کے راج میں کتنے پچھڑوں کو آتی پچھڑوں کو نوکری ملی جرہا اس کا حساب ہونا چاہیے کتنے امپاورڈ ہوئے اس کا حساب بھی ہونا چاہیے کتنے بیہار کے نوجوانوں کو نوکری ملی اس کا بھی حساب ہونا چاہیے اور نیتیش جی کے بارے میں کیا کہیں وہ تو لالو جی کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہاں ایک پریوار کا بہت وکاس ہوا ہے لالو پرشاہ جی کے پریوار کا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بھاگوز آپ کے بارے میں نے بتا دیا ہم نے اپنی سٹینڈ کو بتا دیا ان کا بھی اس پشتی کرنے آ رہا ہے اس کے آدھے کچھ ارچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ کیا پوچھ رہے تھے نہیں پہلی بات تو لاہل جی کو بہت دل لگایا اس سمجھنے میں کہ ہماری پارٹی ایک پریوار ہے یہ انہوں نے بہت دن کے بعد مانا ہے لیکن راہل جی کو سنگھ پر ٹپنی کرنے کے پہلے تھوڑا میں ان کی پریوار کا اتحاس ان کو بتانا چاہوں گا کیونکہ وہ چنتن شیور میں گئے ہیں تو اپنے کارکرتاؤں کو تھوڑا چنتن سے بتانا چاہیے جب اندرہ گاندھی نے اپنے امرجنسی لگانے کے لیے پد بچانے کے لیے امرجنسی لگایا اور کافی لوگوں کو جیلوں میں بند کیا تو کیا اس سمیں کانگریسی کچھ بولے تھے کیا جنہوں نے بولا تھا وہ جیل گئے جب کتروکی صاحب بوفرز کر رہے تھے تو کیا کسی کانگریسی کو بولنے دیا گیا تھا یہ ہم جاننا چاہتے ہیں اور راہل گاندھی جی جب آپ کے دس سال کے راج میں ایک پر ایک گھوٹالے ہو رہے تھے اور دیش کی چھوی شرمشار ہو رہی تھی اس سمیں عام کارکرتہ کی بات تو چھوڑ دیجئے آپ بھی کھاموش تھے اور آپ کی ماتا جی بھی کھاموش تھے چاہے وہ کامنگل گھوٹالہ ہو چاہے وہ توجی گھوٹالہ ہو چاہے وہ کوئلہ گھوٹالہ ہو یا باقی کئی گھوٹالے ہو اور ان گھوٹالوں کی پرت درپرت ہم کھول کر صفائی کر رہے ہیں کہ کوئلہ گھوٹالے میں جب آکشن ہوا قدانوں کا تین لاکھ کروڑا ہے اس پیکٹرم کا آکشن ہوا میرے بھی بھاگ میں تو ایک لاکھ دس جار کروڑ کے روپیہ ہے تو راہل جی تھوڑا اس کو بھی یاد کر کے اپنے پریوار کی نئی بھاشا میں بتائیں گے تو آپ کی پارٹی کا کلیان ہوگا اب دیکھیں اس پر تو وہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں بے بنیاد حلقی بات کرنے میں راہل گاندی پرانگت ہو گئے اور میں تو جب انہوں نے کہا ہے تو میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ راہل گاندی جی کرپا کر کے یہ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ سنگ یہ کہتا ہے جو کی غلط ہے آپ جہاں جہاں گئے کانگریس ہار گئی کیا کسی کانگریسی نے آپ سے سوال پوچھا کہ آپ کی اگوائی میں آپ کی ماتا جی کی اگوائی میں کانگریس پارٹی چوالیس پہ کیسے ہار گئی اتر پردیش ہار گئے پہلے بیہار ہار گئے مہاراشترہ ہار گئے جمہو کشمیر ہار گئے ہاریانہ ہار گئے اور جھرکھنڈ ہار گئے اور آگے بیہار ہارنے والے تو راہل گاندی جی پہلے آپ یہ بتائیے کیا کسی کانگریسی نے آپ کی اگوائی پر سوال اٹھانے کی ہمت کی ہے اور کوئی ہمت کرے گا تو کیا پارٹی میں رہے گا اس کا جواب دیجئے پہلے یہ ہمارے گڑ بندن کا آپ سے وشہ ہے سوال اٹھانے کی ہمت کی ہے سوال اٹھانے کی ہمت کی ہے